پیارے سنتوں پرم پیار سے کہیے دھننکار جی آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنگ فقیر ایک سنگھا سنچڑ چلا ایک بند کر کے جنجیر آو سنت مہاتماؤں سنت مہاتماؤں نے اس پشت سندیز دے دیا کہ اس پرتبی پہ یہ جو مرتی لوگ ہے اس مرتی لوگ میں بھی جس نے بھی زنم لیا ہے چاہے وہ سہنسا ہو چاہے وہ راجہ ہو چاہے گریب ہو چاہے بھکاری ہو چاہے امیر ہو اسے ایک نہ ایک دنی اس سریر چھوڑنا پڑے گا تو آو سنت مہاتماؤں آکر سریر چھوڑنے کے پراندھ پھر اسے جانا کہاں پڑے گا بہت جروری ہے جانکاری پا لینا کیونکہ سریر تو پانس تطبوں سے مل کر کے بنا انسان کا سریر چاہے مٹی میں ملا دیا جائے مٹی بن جاتا ہے چاہے دہا سنسکار اگنی میں جلا دیا جائے تو پانس تطبوں میں بلین ہو جاتا ہے لیکن ہے منسے یہ جو تیری آتما ہے آکر اس کا بھی کچھ اپنا لکش ہے آکر یہ کہاں سے آیا جو کی الٹر ساؤن میں بھی دکھائی نہیں دیتا آکر یہ جو چھڑا تطب ہے یہ جو تیری سریر کو جنریٹ کر رہا تیری سریر کو چلا رہا ہے تو آو سنت مہاتماؤ آکر یہ جو تیرا سریر ہے تو کو چلانے والا یہ جو جنریٹر ہے یہ کہاں سے آیا تو جس دن اس جیب آتما کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے تو باستم میں اس دن اس آتما کا کلیان ہو جاتا ہے آو سنت مہاتماؤ بیس ساسطر تو بتا رہے تیراسی لاکھ نونیانوے ہزار نو سو نونیانوے یونیا منسے نے بھوگی اور اسے بھوگنے کے بعد نہ جانے کون کونسی یونیوں میں ہو کر کے کبھی گائے بھینس بنا تھا چمگادڑ بھی کہلایا تھا بھول کے اپنے رف کا نام آو سنت مہاتماؤ جب یہ جیب اپنے اصلی روپ کو بھول جاتا ہے یعنی پرماتما کو بھول جاتا ہے میا بھی پدھارتوں کے خاتر یعنی جیسے کپڑا دھولتا نہیں ہے تو کپڑے پہ کیا ہوتا ہے گندگی آ جاتی ہے اور جو کپڑے کا نکھار ہے جو کپڑے کی چمک ہے وہ فیک ہی پڑ جاتی ہے وہ کپڑا پرانا سا دکھائی دینے لگتا ہے آو سنت مہاتماؤ تو جیسے جیب اس سنسار میں آتا ہے اور اس میا بھی پدھارتوں میں پڑھ کر کے اپنے بنانے والے کو بھول جاتا ہے تو پھر اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے جانا کہاں ہیں تو پھر یہ بھٹک جاتا ہے لیکن آو سنت مہاتماؤ یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں مراد آبادی جا رہے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں پتا اور وہاں پہ آپ کسی پریچے سے پوچھ لے کہ ہمیں فلا گنتبہ پہ جانا ہے اور وہ پریچے آپ کو راستہ بتا دے تو باستہ میں اس راستے پہ آپ پہنچ جاتے ہیں اس منجل تھا کہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو کہنے کا تات پر یہ کیا ہے اس عدیہت میں اکتہ کا گیان کرانے کے لیے سمیں سمیں پہ صدگرو کا اپترن ہوتا ہے صدگرو وہ ہوتا ہے جو صدگرو بندن کارڈ ملا دے رام آو سنت مہاتماؤ صدگرو وہ ہوتا ہے جو سارے بندنوں کو آپ کو کارڈ کر کے اور اس رمہ ہوئے رام کی پراپتی آپ کو کرا دے تو ادھر کبیرداد جی کہہ رہے ہیں کہ پانی بیچ مین پیاسی محسن سناب حاسی کبیرداد جی کہہ رہے ہیں کہ پانی کے بیچ مین مچھلی پیاسی ہے تو مجھے تو ہسی آتی ہے کیونکہ مچھلی پانی کے اندر پیاسی نہیں رہ سکتی تو وہ مچھلی کسے کہہ رہے ہیں اس جیب کو اور پانی اس پتہ پرماتما کے لیے بول رہے ہیں کہ سارے سنسار میں پرماتما سمایا ہوا ہے لیکن یہ کوئی کہے کہ پرماتما ہے ہی نہیں پرماتما کا احساس ہی نہیں ہو رہا تو اس رومڑی گوشمامی تلسی داد جی کو کہنا پڑا نکٹ ہو تو سوجت نہیں دھرگ دھرگی ایسی جند تلسی اس سنسار کو بھےو موتیا بند کہہ رہے ہیں بہت قریب ہے لیکن کسی کو سوچتا نہیں تو موتیا بند ہو گیا ایک نہ بھولا دو نہ بھولے بھولا سارا جگت تمام ادھر بابا افتار سنگھ جی مراج کریں ایک نہ بھولا دو نہ بھولا بھولے سارا جگت تمام نامی کی پہچان نہیں پرمک سے رٹھتے جاتے نام کہہ رہے ہیں آج لگتا ہے سارا سنسار بھول گیا ہے نام تو رٹھ رہے ہیں لیکن نامی کی پہچان نہیں ہے اس پرماتما کی پہچان نہیں ہے تو آؤ سنتم آتما جب تک پرمپتہ پرماتما کی پہچان نہیں ہوگی جب تک ہمیں اپنا گنتبے کا پتا نہیں ہوگا تو ہم اس گنت پیوے کو پہنچ نہیں سکتے تو جروری ہے کیونکہ چوراسی والی یہ جو کمائی کری ہے اس جیب نے یدی یہ سنت مہتماؤ ابھی بھی اپنے مکھے دھام کو نہیں پچانا اور ادھر ستگرو کہہ رہے ہیں بندن کاٹ ملا دے رہا ستگرو نے سارے بندن کاٹ کے دیئے اور کہہ دیا یہ تو ہے تو جو اپنے آپ کو سرین سمجھ رہا تھا تو سرین نہیں ہے تو تو پرماتما کی جوتی ہے تو تو پرماتما کا پنج ہے تو آؤ سنت مہتماؤ آپ باسطہ میں پرماتما کی جوتی ہو آپ تو پرماتما کا انس ہو اور پرماتما ہی آپ کو چلا رہا ہے تو ہمیں اس پرماتما کو کی جانکاری کرنی بہت جروری ہے اور جانکاری ہوتی ہے سردہ سے سمن پڑھ سے تو جس دن یہ کیرو جٹی جاگ جائے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں تو اس دن ستگرو کی چڑھلوں میں نویدن ہیں آپ چلے جائیے ستگرو ہوئی ایسا مکتی داتا ہوتا ہے جو سارے بندن کاٹ کر کے تو بھرم کے سماپتی ہو جاتی ہے تو یہ کام کے بل ستگرو کر سکتے ہیں آج سمیں کہ ستگرو ماتا صدقشا جی اس کام کو کر رہی ہیں یعنی بھرمیان دیکھ کر کے اس آتما کا کلیاد کر رہی ہیں اور پرماتما کا احساس دلا رہی ہیں جس سے جیون کا کلیاد ہو جاتا ہے تو آؤ سنتم آتما ستگرو کے چڑھلوں میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے کہ ستگرو ہم کو تمہاری مہربانی چاہیے خوش رہے ہر دم بہی تو جندگانی چاہیے اور تیرے چمن کی ایک علی اے میرے داتا مسکرانی چاہیے مسکرانی چاہیے